دوستو رابی پیرزادہ پاکستان کی ایک ایسی گلوکارہ تھی جنہوں نے کرسے تک پاکستان کے لوگوں پر اور پاکستان کی نوجوان نسل کے دلوں پر راج کیا تھا یہ ایک ایسی عورت تھی جس نے کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کی اور مختلف شوراکرام خصوصاً فرات عباس شاہ وغیرہ کی شائری جو کہ کشمیر کے حق میں لکھی گئی تھی اس کو پڑھا بھی اور گایا بھی اور پھر اس کے بعد تبدیلی حکمران یعنی پاکستان تحریک انصاف پر انہوں نے شدید قسم کی تنقید کی اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کی پرڈکشن کے بیندر تلے بننے والی فلم کاف کنگنا میں موجود جو آئیٹم سانگ تھا اس آئیٹم سانگ کو بنانے والی پاکستان کی ماعناز اداکارہ جناب نیلم منیر صاحبہ پر بھی شدید قسم کی تنقید کی اس تنقید کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کار رابی پیرزادہ اتنا کھلا کھیل رہی ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی قیمت نہ چکانی پڑ جائے اور کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی دنیا کا ایسا بندہ ہے جو کسی طریقے سے کسی سائبر اٹیک سے کسی اور طریقے سے ان پر کوئی نہ کوئی ایسا کام نہ چلا دے جس کے نتیجے میں ان کو کسی شرمندگی کا سامدہ کرنا پڑے اور پھر بلاخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا رابی پیرزادہ کی سوشل میڈیا پر تصاویر لیک کی گئیں ان کی ویڈیوز لیک ہو گئیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے ایک موبائل فان سے نکنی جو موبائل فان انہوں نے کسی کو ٹھیک کروانے کے لیے دیا تھا اور وہاں سے لیک ہو گئیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رابی پیرزادہ کا موبائل فان گم ہو گیا تھا تو اس میں سے یہ تصاویر نکلی ہیں جبکہ حقیقی طور پہ اور بہت بڑی تعداد اس بات کو مانتی ہے کہ رابی پیرزادہ کی یہ تصاویر بنیادی طور پر انڈین میڈیا اور انڈین سائبر اٹیک کے نتیجے میں نکلی ہیں جنہوں نے رابی پیرزادہ کو کشمیر کے حق میں آواز بلند کرنے اور رابی پیرزادہ کو کھول کر باہر نکل کر سب پر تنقید کرنے کے جو معاملات انہوں نے کی ہیں اس کی سزا کے طور پر یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے اب دوستو اس ساری سیچویشن پر ہم لوگ روشنی ڈالیں گے اس کی حقیقت پر اور رابی پیرزادہ کی آنے والی زندگی میں اب کیا کیا تبدیلیاں رنما ہوں گی ان پر لیکن اس سے پہلے کے ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اگر آپ آباب نے بھی تک ہمارے چینل انفرمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہرگز ہرگز نہ بھولیے گا دوستو گلوکارہ رابی پیرزادہ نے شو بیس کی دنیا کو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے شو بیس چھوڑنے کا اعلان سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر کیا رابی پیرزادہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں رابی پیرزادہ شو بیس سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے اور میرے حق میں لوگوں کا دل نرم کرے اور اینڈ پر اس نے لکھا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا وَبِعَدِكَ الْخَيْرِ اور ساتھ لکھا سیو اس سول گلوکارہ نے اپنی ٹویٹ میں قرآن کی آیت دیکھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے گزشتہ دنوں گلوکارہ کی پرائیوٹ تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کے نام کا ہیچ ٹویٹر پر ابھی تک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے دوستو رابی پیرزادہ نے کہا تھا کہ انہوں نے ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے سائبر ٹرائم ایکٹ کے تحت کارروائی کی درخواست دی دی ہے اور ان کی ذاتی تصاویر اور ویڈیوز ان کے سمارٹ فون میں موجود تھیں جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے فروخت کر دیا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ جہاں یہ موبائل فون فروخت دیا گیا تھا ان کے خلاف بھی درخواست دے دی گئی ہے رابی پیرزادہ نے سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں سامپوں کے ساتھ انڈین وزیراعظم نرندر مودی کے خلاف ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی جس کے بعد انڈین ذراعہ بلاغ نے اداکارہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا ان ویڈیوز کے منظریاں پر آنے کے بعد پاکستان میں جیسے جنگلی حیات کا محکمہ بھی جو ہے وہ کافی متحرک رہا اور ان کے خلاف عدالتی کارروائی بھی عمل میں لائی گئی رابی پیرزادہ نے سوشل میڈیا پر حالیہ ٹرینڈ کی وجہ بننے والی ویڈیو کو بھی اس موہم کا حصہ کرا دیتے ہوئے کہا کہ انڈین وزیراعظم نرندر مودی کے خلاف آواز اٹھانے پر محکمہ وائل لائف کی جانب سے کارروائی کے بعد یہ ان کی ذات پر دوسرا حملہ ہے رابی کی ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا سارفین بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں نے مختلف قسم کی ٹویٹس کی ہیں ناز قریشی نامی سارف نے لکھا ہے کہ اس واقعے سے ان کی آزمائش اور سزا کا ورک واضح ہو گیا ہے اور سلاح الدین نامی سارف نے لکھا کہ رابی نے تو سچے دل سے معافی مانگ لی اور توبہ کر لی مگر ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے یہ سارا معاملہ رچایا اور ان کا تمسکر اڑایا ایک اور سارف کہتے ہیں کہ رابی کی اس سارے معاملے میں کوئی غلطی نہیں تھی لیکن پھر بھی اگر انہوں نے شوبیس چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں دونستو اسی طریقے سے رابی پیرزادہ جو ہیں یہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جسم پر جو بم باندے خودکچ بمبار کے روپ میں نظر آئی تھی اس کے حوالے سے بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے رابی پیرزادہ کی جانب سے یہ تصویر شیئر کیے جانے پر پورے بھارتی میڈیا میں یہ تصویر وائرل ہو گئی اور بھارتی میڈیا میں یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ رابی پیرزادہ نے نرندر مودی پر خودکچ حملے کرنے کی دھمکی دی ہے بات ازان رابی پیرزادہ نے سوشل میڈیا سے اپنی یہ تصویر ہٹا لی لیکن آج انہوں نے اس تصویر حقیقت سوشل میڈیا پر بتا دی کہ رابی پیرزادہ کی یہ تصویر دراصل ایک گانے کے مناظر تھے تاہم انہوں نے اس گانے کی ویڈیو شیئر کر کے بھارتی پرپیگنڈے کی وضاحت کر دی ہے ٹوٹر پر رابی پیرزادہ نے کہا کہ جیکٹ والی تصویر اس ویڈیو کی ہے جہاں میں نے دکھایا کہ انسانیت کسی بھی مذہب یا ملک سے بالاتر ہے لیکن ہندوستانی میڈیا نے منفی پہلو پیش کیا انہوں نے مزید دکھا کہ اس وجہ سے میں کشویر میں بھارتی کرفیو کے بارے میں بھی بات کرتی ہوں اور کشمیری جو ہیں ان کو جینے کا حق دیا جائے جو کشمیری ہیں ان کشمیریوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس مشکل کی گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں دوستو رابی پیرزادہ نے گلوکارہ نے نازیبہ ویڈیو اور تصاویر کے حوالے سے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے اور میرے حق میں لوگوں کا دل نرم کرے دوستو اسی طریقے سے رابی پیرزادہ وغیرہ جو ہیں ان پر میویش حیات جو ہیں وہ بھی بڑی شدید قسم کی تنقید کر رہی ہیں اور انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں یہ تقریباً ایک وہینہ پہلے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر کشمیر کے حوالے سے بات نہ کرنے سے مطالق ایک ویڈیو والد ہونے کے بعد اداکارہ میویش حیات کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس پر انہوں نے وضاحتی بیان بھی جاری کیا میویش حیات کی جانب سے وضاحت اور کشمیروں کی حمایت میں بیان سامنے آنے کے باوجود گلوکارہ رابی پیرزادہ نے میویش کیے لئے قدر تنس پر مبنی ٹویٹس کی تھی اور رابی نے سمازی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میویش حیات مجھ سے بہتر ہیں میرے والدین مجھے بلی جیسے آئٹم سانگز کرنے کی اور اہم لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے میں تو جرمے میں بھی میویش حیات سے بہت پیچھے ہوں لیکن میں تصور نہیں کر سکتی کہ کسی بھی قسم کے حالات میں پاکستان میں کوئی کشمیر پر بات کرنے سے انکار کرتے رابی پیرزادہ نے دعویٰ کیا کہ میں نے میویش حیات کو سرجری سے پہلے دیکھ رکھا ہے اس کے بعد وہ خوبصورت نظر آتی ہے اور ہاں میرے پاس اپنے ہونٹوں اور چہرے کو بہتر بنانے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو برباد کرنے پر پیسہ دایا کرنے کی بجائے کسی کی مدد کر دوں گی سوشل میڈیا سارفین نے رابی پیرزادہ کی اس منطق پر ملے جلے رجحان کا اور ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا لیکن دوستو سب سے زیادہ معاملات ہیں وہ ناپسندیدگی کی طرف گئے اور کچھ سارفین ایسے تھے جنہیں گلوکارہ کا موقف بلکل صحیح لگا اور حمزہ علیہ باسی کے بعد وہی ہیں جو آٹم سانگز کی مخالف ہے پھر غال میویش حیات کی دانب سے رابی پیرزادہ کی اس کڑی تنقید پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن مہویش حیات اپنے ٹویٹس اور ویڈیوز سے اپنے موقف وہ خوبی واضح کر دیتی ہیں اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ رابی پیرزادہ انہوں نے یہ جتنے لوگوں کے بارے میں باتیں کی جتنی وہ اچھل رہی تھی جتنی کود رہی تھی وہ سارے کی ساری اچھل کود ان کی صرف ان کی ویڈیوز لیک ہونے پر ختم ہو گئے اب یہ تو سارا معاملہ خدا کی عدالت میں ہے کون کیسا ہے کون ویسا ہے لیکن یہ چیز آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ رابی پیرزادہ جو ہیں ان کے ساتھ جو معاملات اس وقت تیپ آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اتنے زیادہ مشکل ہیں کہ ان کے لیے زیادہ دیر زندہ رہنا بھی شاید مشکل ہو جائے ان کے پیرنٹس ہیں وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے اس کا اندازہ بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں دوستو مقامی عدالت نے غیر قانونی طور پر سامپ رکھنے کے کیس میں معروف اداکارہ گلوکارہ رابی پیرزادہ کی حاضری معافی کی درخواست قبول کرتے ہوئے سماعت کو تیس نومبر تک ملتوی کر دیا ہے جوڈیشیل مجسٹریٹ حالد صدیقی نے مقدمے کی سماعت کی رابی پیرزادہ کے وکیل نے رابی پیرزادہ کے جانب سے درخواست میں موقف اپنایا کہ وہ گزشتہ چار روز سے شدید ڈپریشن کا شکار ہے عدالت حاضری معافی کو منظور کرے اب وہ جو ڈپریشن ان کو ہوا ہے وہ کس بھی ایسے ہے سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن اصل میں تکلیف اس چیز کی ہے کہ وہ کسی طور پر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس سے انہیں تو نقصان پہنچے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پورے معاشرے پر ایک سوال یا نشان کھڑا ہو جائے گا کہ لوگ ان کی تصویریں شیئر بھی کر رہے ہیں اسے مزے بھی لوٹ رہے ہیں اسے انجوائی بھی کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد رابی پھر زیادہ پر تنقید بھی کی جا رہی ہے یعنی یہ کیسے ڈیول معاشرے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں جس کے اندر آپ انسان کو کسی طور زندہ ہی نہیں لینے دیتے ہیں نہ آپ اسے اس کی اچھائی میں زندہ رہنے دیتے ہیں نہ کسی کی برائی میں زندہ رہنے دیتے ہیں یعنی حتیٰ علمکان آپ نے اگلے بندے کو مجبور کر دینا ہے کہ وہ یا تو اپنی جان دے دے یعنی وہ کیا کرے اس دنیا میں زندہ رہ کر وہ کیا کرے اس پر اتنی تنقید برسائی جا رہی ہے تنقید کے نشتر برسائی جا رہے ہیں تو درستو یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یوں سمجھتا کہ جیسے میں بڑا ہی کوئی سکوند شخص ہوں میری زندگی کوئی بہت آسان ہے اور باقی لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے پاغل ہیں اب آپ کو پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا کی طاقت کتنی زیادہ ہے کہ سٹار بنانے کی سرائیت بھی رکھتی ہے اور پل بر میں زندگی برباد کرنے کی بھی رکھتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو حریم شاہ ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو جو ہے وہ لیگ کی اس میں نوجوان فاز بالر شاہین آفریدی جو ہیں وہ اپنا جنگ کو انہیں دکھا رہے ہیں یعنی کہ اپنے جو ان کے اسے طریقے سے آپ نے ابھی تازہ ترین جو سکینڈل چل رہا ہے وہ چل رہا ہے باکسر آمر خان کا باکسر آمر خان جو کہ پاکستانی نیاد برطانوی باکسر ہیں ان کا ایک بڑا ہیوی قسم کا سکینڈل چل رہا ہے کہ ان کے ایک ویڈیو ہے جس کے اندر وہ جرک آف کر رہے ہیں یعنی کہ ماسٹر پیٹ کر رہے ہیں اور وہ ویڈیو بھی اس وقت مختلف لوگوں نے وائرل کی ہوئی ہے مختلف پلیٹ فارمز پر آپ کو ویڈیو نظر آتی ہے تو اس طرح کی چیزیں دوستو ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی پرائیویسی کا چتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اس کا احتمام کرنے ورنہ ہو سکتا خدانہ خاصدہ کل کو آپ یا میں ہم اس کا اگر نشانہ بن گے تو ہم کیسے کس عالت میں لوگوں کو مو دکھائیں گے